ہیلو تو بھائی میرے کیسے ہو آپ سب میں سے کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنا مستقبل نہیں دیکھنا چاہتا کیسی لگے گی ہماری دنیا 2070 میں ہمارے موبائل فونز ہماری ٹکنولوجی کیسی ہوگی ہماری زمین کیسی ہوگی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس پہ خوش ہو آپ خوش ہو کہ آپ بہت اچھے بہت اڈوانس زمانے میں پیدا ہوئے آپ کے پاس موبائل ہے لیپ ٹوپ ہے انٹرنیٹ ہے گاڑیاں ہے جہاز ہے سب کچھ ہے لیکن یہ سارا کچھ 2070 میں کیسا نظر آئے گا جو سائنس دانوں نے اپنے اندازوں سے دنیا کے مستقبل کے بارے میں پتا کیا ہے میں وہ سارا کچھ آپ کو بتانے والا ہوں اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس چیز کو جانو سائنس دانوں کے اندازے کے مطابق 2070 میں موبائل فونز بالکل ختم ہو جائیں گے کسی بھی انسان کے پاس کسی قسم کا کوئی موبائل فون نہیں ہوگا بلکہ اس کی آنکھ میں ایک کونٹیکٹ لینز لگ جائے گا جس میں وہ جو چاہے گا وہ کر سکے گا یہ کونٹیکٹ لینز جو آپ کی آنکھ کے اندر لگا ہوگا آپ اسے اپنے برین دماغ کے ذریعے کنٹرول کریں گے آپ اپنے دماغ میں جس طرح سوچیں گے اور اسے کمانڈ دیں گے یہ اسی طرح کام کرے گا اور 2070 میں تقریبا ہر چیز آن لائن ہوگی مطلب کہ آپ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر اپنے گھر کی لائٹوں کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کر سکیں گے اور کھول سکیں گے اور یہ سارا کچھ آپ اپنے دماغ سے کنٹرول کریں گے آپ کی آنکھ کے اندر لگا یہ لینز آپ کو ویچور ریالیٹی کا بہت زیادہ مزہ دے گا اور مستقبل میں 70% نوکریاں ختم ہو جائیں گی اس کی بڑی وجہ ریبورٹ کا زیادہ استعمال ہے ہر قسم کی فیکٹری مل اور کمپنی میں ریبورٹس کام کرنا شروع کر دیں گے اور مستقبل میں سلاب وغیرہ بہت زیادہ ہو جائیں گے سائنس دانوں کے مطابق اس وقت سی لیول میں اضافہ ہوگا اور کئی خوبصورت اور بہت خوبصورت ملک پانی میں ڈپ جائیں گے اور اس وقت انسانوں کی ایوریج عمر میں اضافہ ہو جائے گا ہر انسان کی ایوریج عمر تقریباً سو سال ہو جائے گی اگر آپ ایک ایوریج انسان ہے اور آپ کا کھانا پینہ سب کچھ ٹھیک ہے تو اس وقت کے لحاظ سے آپ سو سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے میڈیکل سائنس جس سے ہم کسی بھی بیماری کا حل بہت جلدی تلاش کر لیتے ہیں اور مستقبل میں صرف کمپنیوں، فیکٹریوں اور ملوں میں ہی ریبورٹ نہیں کام کریں گے بلکہ ریبورٹ انسانوں کی بوڈی کے اندر بھی کام کریں گے جی ہاں بھائی آپ نے بلکل ٹھیک سنا آپ کے جسم کے اندر ہزاروں چھوٹے چھوٹے ریبورٹس ڈال دیے جائیں گے جو آپ کی جسم میں کسی بھی بیماری کو نکال دیں گے اور آپ کے جسم کو کسی بھی انفیکشن سے بچائیں گے آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی جراسیم ہیں ان سب کو وہ ختم کر دیں گے اور ان ریبورٹس کے اندر ایک خاص چھپ لگی ہوگی اور مستقبل میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا اور ہمیں الٹرا وائلٹ ریس سے زیادہ بچنا ہوگا ورنہ ہمیں سکن کینسر ہو سکتا ہے لیکن اس وقت کینسر جیسی بماریوں پر بہت زیادہ حد تک کنٹرول کر لیا جائے گا تقریباً اسی سال سے کم والا کوئی بھی انسان کینسر کی وجہ سے نہیں مرے گا مستقبل کے ہوائی جہاز آج کے ہوائی جہازوں سے بہت بہت زیادہ آرام دے اور خوبصورت ہوں گے ان میں بڑی بڑی لیڈیز لگی ہوگی جس سے ہم آسمان کو دیکھ سکیں گے اور جہاز کا سفر زیادہ آرام دے اور مزیدار ہوگا مستقبل کی ٹکنولوجی بہت بہت زیادہ ترقی پر ہوگی اور اڑنے والی گاڑیاں بلکل عام ہوں گی اس وقت ایکسیڈنٹ روڈز پر نہیں بلکہ آسمان میں ہوں گے اور اس وقت کی عبادی نو سو ساٹھ کروڑ سے بھی زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے کراک اور رہائش کے مسائل زیادہ ہوں گے یہ ویڈیو جو ابھی ختم ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف سائنس دانوں کے خیالوں پر مبنی تھی سائنس دانوں نے اپنی کلکلیشنز کے ذریعے پتا کیا ہے کہ ہمارا مستقبل ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ ہنڈرڈ پرسنٹ شور نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اس سے پہلے تباہ ہو جائے یہ بھی سائنس دانوں کا ہی خیال ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اس وقت ٹکنولوجی کا نام و نشان ہی نہ رہے کچھ ایسا بینکر ہو جائے مطلب کچھ کہا نہیں سکتی یہ ایک اندازہ ہے اگر دنیا اسی حساب سے اسی طرح چلتی رہی تو فیوچر میں ٹو تھاوزنڈ سیونٹی میں یہ سارے بدلاؤ آنے والے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹو تھاوزنڈ سیونٹی تک زندہ رہیں اور ان چیزوں کو دیکھ سکیں اور میں ہر تیسرے دن اسی طرح کی علم سے بری ویڈیو بناتا ہوں جو ویڈیوز آپ کی زندگی میں بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہوتی ہیں اس ویڈیو کو بری